علی 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 کربلا سن 61 ہجری نو محرم الحرام نو محرم الحرام کو یوم تاثوا بھی کھا جاتا ہے اس دن بہت سے باقیات پیش ہیں کتاب مشیر الہزان میں جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بی بی فرماتی ہے نبی محرم کے دن ہمارے پاس پانی نہیں تھا سخت پیاستی مشکوں اور برطنوں سے پانی خوشک ہو گئے تھے میں اور چند دیگر بچے شدید تشنگی کی حالت میں اپنی پوپی زینب کے پاس گئے تاکہ انہیں اپنی تشنگی کا حال سنائیں شاید پانی کا بندوست ہو جائے میں نے دیکھا کہ پوپی زینب خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہے اور میرے شیر خوار بائی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے وہ شیر خوار کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں متحرک رہتی ہیں گویا پانی کے لئے فریاد کر رہا ہوں پوپی زینب کہہ رہی تھی اے میرے بائی کے فرزند صبر کرو تمہارا صبر کہاں گیا تمہاری یہ حالت اور بیچے نہیں تمہاری پوپو کے لئے بہت ناقابلے ورداشت ہیں بی بی سکینہ کا بیان ہے کہ جو ہی میں نے یہ جملے سنے تو بے ساختہ انچی آواز سے رونے لگی پوپی نے پوچھا سکینہ جان کیوں رو رہی ہوں میں نے عرص کیا اپنے بائی کی پیاس پر رو رہی ہوں میں نے اپنی پیاس کا ذکر نہ کیا تھا کہ پوپو کو اور زیادہ دکھ نہ دوں پس پوپی زینب اٹھی اور میرے شرخ واروائی کو اٹھا کر میرے چچاؤں کے خیمے میں لے گئیں شاید وہاں سے پانی مل جائیں ہمارے کچھ بچے پوپی زینب کے پیچھے چل پڑے پس اپنے امزادوں کے خیمے میں گئیں پھر اصحاب کے خیموں سے معلوم کروایا کہ پانی ہے یا نہیں لیکن جب پانی سے نا امید ہو گئی تو اپنے خیمے میں آگئی پوپی کے ساتھ تقریباً بیس بچے تھے پس بی بی نے فریاد کرنا شروع کیا ہم بھی فریاد کرنے لگے اسی دوران میں میرے بابا کے صحابی بریر جن ہیں سید القرآن بھی کہا جاتا ہے ہمارے خیمے کے قریب سے گزرے اور جب ہمارے رونے کی آواز سنی تو زمین پر گیٹھ گئے اور اپنے سر اور بالوں میں خاک ملائی نہ کہ اولاد پیاسی فوت ہو جائیں حالانکہ تلوارے ہمارے ہاتھ میں ہیں خدا کی قسم ان کے بعد دنیا میں خیر و نیکی نہیں ہیں بہتر ہے کہ ان سے پہلے ہم موت کے حوض میں وارد ہو جائیں اے اصحاب ہم میں سے ہر شخص ایک ایک بچے کا ہتھ پکڑے اور پانی پر لے جائیں اور نہ پیاس سے فوت ہو جائیں گے اگر نہر فرات پر جنگ کرنا پڑے تو ہم جنگ کریں گے یہیاء مازنی نے کہا پانی پر معاقل سپاہی ضرور ہم سے جنگ کریں گے اگر ان بچوں کو ساتھ لے جائیں گے تو خدا ان خواستہ کوئی تھیر یا نیزہ ان کو نہ لگ جائیں اور ہم اس کا سبب نہ بنیں رہازہ بہتر یہ ہے کہ مشکے اٹھا لے اور پانی سے بر کر لائیں اس دوران میں اگر جنگ ہوئی تو ہم نے بھی تلوارے اٹھا رکھی ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی قتل ہو گیا تو اولاد فاطمہ کا فدیہ بن جائے گا برید نے کہا یہ بلکل ٹھیک ہے پس ایک مشک اٹھائی اور پانی کے طرف گئے یہ چار شخص تھے جب فراد پیرتوین ابن ساتھ کے لشکر نے ان کو دیکھا تو پوچھا تم کون ہو کہ ہم اپنے سرداروں کو اطلاع کریں برید اور اس سردار کے درمیان رشتہ داری تھی جب سردار کو اطلاع ملی تو اس نے کہا ان کو راستہ دے دو کہ پانی پی لے جب یہ پانی داخل ہوئے اور پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو برید اور ساتھیوں کی آنکھ سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور کہا خدا لانت کرے اپنے ساتھ پر پانی جاری ہے اور فرزند پیمبر تک ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا پھر برید نے کہا اپنے پیچھے دیکھو اور جلدی جلدی مشک بر لو تاکہ اولاد حسین کے دل ٹنڈے ہو سکیں خود پانی نہ پیو اور اولاد فاطمہ کو سیراب کرو انہوں نے کہا خدا کے قسم ہم پانی نہیں پیتے تو کہا کہ تم خود پانی میں داخل ہو گئے ہو تو کیا یہ کافی نہیں کہ اس خارجی کے لئے پانی لے جاتے ہو خدا کی قسم میں ابھی اس حق کو خبر کرتا ہوں برید نے کہا اے شخص اس بات کو سیغہ راز میں رکھ اور پھر اس شخص کے قریب گئے تھا کہ اس حق کے پاس نہ جا سکے اور اسے پکڑ لیا لیکن وہ برید کے ہاتھوں سے نکل گیا اور جا کر اس حق کو اطلاع کر دی اس حق نے کہا ان کا راستہ روک لو اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لیا اور اگر میرے پاس نہ آئے تو ان سے جنگ کرو پس انہوں نے برید اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روکا توڑی سی ان کے درمیان جنگ ہوئی پھر برید نے نصیحت کرنا شروع کر دی اور اس کے آواز و نصیحت کی آواز امام کے کانوں تک پہنچ رہی تھی امام حسین علیہ السلام نے چند صحابی بیجے تاکہ برید کی مدد کریں پس امام کے صحابی پہنچے تو موکلین نہر فراد سے فرار ہو گئے پانی لائے گیا تمام بچے ایک مرتبہ اس پانی کی مشک پر جمع ہو گئے بچوں نے سینے اور شکم کو مشک پر رکھنا شروع کر دیا اور اچانک مشک کا تسمہ کل گیا اور تمام کا تمام پانی زمین پر بہ گیا بچوں کی آواز آئی ہائے ہماری قسمت برید اپنے مو پر تماشے مارتے تھے اور کہتے تھے ہائے افسوس فاطمہ کی بیٹیوں کے جگر پیاسے کا باہ ہو گئے جب ابن زیاد نے ابن سعید کے امام حسین سے نرم رویہ اور معاملہ جلدی ختم نہ کرنے پر پریشان ہوا تو جویریہ بن بدر تمیمی کو کربلا روانہ کیا اور کہا کہ اگر ابن سعید جنگ کرنے میں سستی کر رہا ہے تو اسے قید کر دو میں لشکر کا امیر کسی اور شخص کو بنا کر بیج دوں گا جب جویریہ روانہ ہو گیا تو ابن زیاد کو خیال آیا کہ اگر ابن سعید کو قید کر دیا جائے تو لشکر ضائع ہو جائے گا لہٰذا فوراں شیمر کو خط دے کر روانہ کیا جب ہم پیچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں شیمر جمعیرات کے روز ابن زیاد کا خط لے کر پہنچ گیا ابن زیاد کا خط دیا اور ابن سعید نے اس خط کے مضمون کو پڑھ کر شیمر سے مخاطب ہو کر کہا اے بدبخت خدا توجہ مجھ سے دور اور بدصورت کر دے اے عبرز تو جو چیز میری لئے لائے ہیں پہلے میں نے ابن زیاد کو خط لکھا تھا اس میں اس مسئلے کی اصلاح کی کوشش کی تھی اور اسے مطمئن کر دیا تھا اور تو نے اس کے اتمنان کو ازائل کر دیا اور دوبارہ امام حسین سے جنگ پر ورانخ تک کیا اور وہ کام جو سلح و آشتی سے ختم ہو رہا تھا اسے دوبارہ کیا خدا کے قسم امام حسین کبھی ابن زیاد کے تابع نہیں ہوں گے کیونکہ جو خون علی کی رگوں میں تھا وہی حسین کی رگوں میں ہیں شیمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے اگر امیر ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوں تو ابھی جنگ کا آغاز کر دو ورنہ لشکر میرے حوالے کر دو اور خود ایک طرف ہو جاؤ عمر سعید نے کہا نہیں تجھے لشکر کا امیر نہیں بناتا بلکہ خود یہ کام کرتا ہوں تو صرف پیادہ فوج کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اپنے نام ابن زیاد کے اس خط کو امام حسین کے پاس بیچ دیا امام حسین علیہ السلام نے پیر فرمایا خدا کی قسم میں کبھی ابن زیاد فرزند مرجانہ کے اطاعت نہیں کروں گا نو محرم کربلا میں تمام نشکر یہ سے جمع ہو گئے جسے بارش کے قطرات آسمان سے زمین پر پیاتے ہیں امام حسین اپنے اصحاب باوفا کے خیامے بیٹھے تھے جناب زینب فرماتی ہے کہ میں نے خیمہ کے شگاف زبائی کو دیکھا کہ اچانک کوفہ کی جانب سے تبل اور نقارے بجنے لگیں اور گرد و غبار سے آسمان کا چہرہ دندلہ ہو گیا شور و غل اور مار و مارو کی آوازیں بلند ہونے لگیں اس وقت میں نے بھائی کے چہرے کو دیکھا تو سرخ زافرانی رنگ میں بدل گیا میرا رنگ اڑنے لگا میں یہ حالت دے کر برداشت نہ کر سکی اور بھائی کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور عرض کیا بھائی جان کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے بھائی نے آہستہ سے فرمایا کہ اب کربلا میں میرے بچوں کو یتین کرنے والا ملون پہنچ گیا ہے اور عورتوں کو بے وخ کرنے والا شمر مردود وارد ہو گیا ہے حصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا روزت تھا صبح وہ دن ہے جس میں میرے جد حسین اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا گیا اطراف کو بند کر دیا گیا ابن زیاد کی تمام فوجے جو میدان کربلا میں بکری ہوئی تھی اکٹے ہو کر امام کا ہاتھہ کر لیا اس حرکت سے ابن زیاد اور ابن ساتھ دونوں خوش تھے لیکن امام حسین اور اصحاب دکی اور پریشان تھے اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ایک شخص بھی عراق سے ہماری مدد کو نہیں آسکے گا امام صادق علیہ السلام کا کلام جب یہاں تک پہنچا تو حسرت سے فرمایا اے جد بزرگوار میرے ماں باپ آپ کے غربت اور ضعیفی پر قربان ہو جائیں چونکہ ابن ساتھ تین محرم کو اپنے لشکر کے پاس کربلا پہنچا تو بعض لشکریوں نے جب امام مظلوم کے غربت اور بے گناہی دیکھی تو بعض خفیہ طور پر اور بعض ظاہری طور پر لشکر سے نکل کر واپس کوفہ چلے گئے لیکن جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی تو بہت برہم ہوا اور ساتھ ابن عبد الرحمان کو بلا کر کہا کہ لشکر لے جاؤ اور تمام کوفہ کے محلوں میں چکر لگاؤ اور جو شخص ابن ساتھ کے لشکر سے نکل کر آیا ہے اسے گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو ابن زیاد نے کسی کی عذر قبول نہ کی اور ان کو قتل کر دیا تین محرم سے نو محرم تک لشکر ہی لشکر آتے رہے اور نبی محرم کو ہر طرف انسانوں کا سیلاب تھا اور کسی کو پیچھے ہٹنے اور مخالفت کرنے کی جرات نہ ہو سکتی تھی کچھ جاسوس مقرر کیے گئے کہ کوئی شخص لشکر سے نہ باگے یا امام حسین کے لشکر میں شامل نہ ہو جائیں کیونکہ لشکر یہ مختلف شہروں سے تھے مثلا کندہ سابات مدائن عبادہ ربیہ سکون حمیر حلب نوت بسر تکریت اسخلان کرد وغیرہ پوری لشکر کا امیر ابن ساتھ تھا جس کا بیٹا حفظ اس کا مشیر اور وزیر تھا اور درید جو ان کا غلام تھا اور بے باق و صفاق شخص تھا اسے لشکر کا علمدار بنایا تھا ابن ابی جوبا جاسوس ابو عیوب بیلدارو کا سربرا عمرو ابن حجاج دائے طرف کے لشکر میمنا کا سردار شیمر ابن زلجوشن خدا لانت کریم اہل فن نے یہاں تک لکھا ہے کہ لشکر اس قدر بڑھا تھا کہ کربلا سے کوفہ کے بیرونی دروازے تک لشکری ایک دوسرے کی پیچھے صف بستہ کری تھے شیمر ابن زلجوشن نے ابو الفضل عباس کو جب امان نامہ دیا تو حضرت عباس علمدار نے فرمایا خدا لانت کرے تجھ پر اور تیرے امیر پر اور تیری امان پر کہ مجھے امان دیتا ہے اور فرزند پرغمبر کے لیے امان نہیں ہے اے بدبخت و سنگدیل میری ماں کا حیاء کر رہے ہو لیکن تمہیں فاطمہ زہرہ کے حیاء نہیں ہے جب شیمر نے یہ جواب سنا تو بڑا بتحال ہوا اور مایوس و محروم ہو کر عمر سعید کے لشکر میں آیا جب عمر سعید نے اس کے غضب و غصہ کو دیکھا تو کہاں کہ تجھے کیا ہوا کہ بجلی کی طرح تیزی سے گیا اور دوبے کی طرح واپس آ گیا شیمر نے کہاں ایک شکار کرنے گیا تھا لیکن نا امید آیا ہوں اب فریضہ یہ ہے کہ تُو لشکر کو حکم دے تاکہ حسین کے خیام پر حملہ کرے اور کام کو ابھی ختم کر دے ابن سعید نے لشکر کو حکم دیا اے لشکر خدا سوار ہو جاؤں اور جنت میں جاؤں استغفراللہ ربیوہ تمام لشکری سوار ہو گئے نماز اثر کے بعد خیام اہلویت کی طرف حملہ آور ہو گئے شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ وہی غم پر رکھا ہوا تھا تلوار کا سہارہ لیا ہوا تھا اور حضرت کی آنکھ لگ گئی تھی اور اسی دوران میں تبلے جنگ بجنے شروع ہو گئے اور لشکر کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگیں وہ کافر لشکر خدا سے بے خبر خیام اہلویت کی طرف حملہ آور ہوا جناب زینب آلیہ نے جب یہ شور و غل سنا تو تلواروں کے لشکار نیزوں کی جنگکار سنی تو جلد جلدی بھائی کی خیمے میں آئی بھائی کو دیکھا کہ سر مبارک تلوار پر ٹھیک آ کر بیٹھے ہیں گویا نین میں ہیں آواز دی اور حضرت کو بیدار کر کے عرص کیا اے بھائی یہ شور و غل تبل اور شادیانوں کی آواز نہیں سن رہے ہو امام نے سر بلند کیا اور بہن کو پریشان دیکھا تو ٹنڈی آہ کینچ کر کہا بہن ابھی میں نے خواب میں جد اور بابا کی زیارت کی ہیں رسول خدا نے فرمایا اے میری نور نظر کل تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے جب بی بی زینب نے یہ سنا تو ماتم کیا اور ہائے جدہ ہائے بہہ کی آواز بلند کی امام نے فرمایا بہن خاموش رہو اور ہائے وائی کی آوازیں بلند نہ کرو امام نے بہن کو خاموش کر دیا اس دوران میں لشکر خیام کے قریب آ گیا کہ اچانک آسمان شجاعت کے دمکتے سورج اب الفضل ابباس خیمے سے باہر رہے اور با آواز بلند ایک نعرہ حیدری لگایا اور فرمایا کہاں ہو بے صحیح شجاعت کے شہروں آو اور لشکر یزید کی حرکت کو روک دو یہ کہنا تاکہ حاشمی جوان اپنے خون میں بجانے والے ترواروں سے مسلح ہو کر نکلیں اور گوڑوں پر سوار ہو گئے نیزے سیدھے کیے اور حضرت ابباس سے گرد چاند کے گرد حالہ کی طرح جمع ہو گئے یہ سب مل کر امام حسین کے پاس آئے حضرت ابباس گوڑے سے اترے اور عدب سے بارگاہ حمامت کو بوسا دیا اور عرص کیا آقا دشمنت کا لشکر قریب ہے اب کیا حکم ہے امام نے فرمایا بھائی ابباس تم سوار ہو جاؤ اور امیر لشکر سے ملاقات کرو اور پوچھو کہ کیوں حجوم کر کے آئے ہو حضرت ابباس لشکر کے پاس آئے اور پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے اور کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے امیر کا حکم ہے کہ یزید کی بیعت پیش کروں تم بیعت کر لو تم احفوظ ہو ورنہ ابھی تم سے جنگ کر کے مسئلہ حل کر لیں گے حضرت ابباس نے فرمایا جلدی نہ کرو میں اپنے مولا سے پوچھ لوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں حضرت ابباس امام کی خدمت میں آئے اور باقی بھی سا صحاب حسین نے لشکر ابن ساتھ کو واضح و نصیحت کرنا شروع کر دی کہ اے لشکر والو فرزن پیغمبر کے خوم نے آلودن نہ ہو حضرت ابباس نے جب لشکر کی بات بتائی تو حضرت امام حسین نے فرمایا سکتے ہوں تو روک لو یعنی ان سے ایک رات کی محلت مانگ لو تاکہ نماز دعا اور استغفار کر لیں کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز دعا قرآن پڑنا اور استغفار کرنا کس قدر عزیز ہے حضرت ابباس لشکر کے پاس آئے اور امام کے حکم کے انطابق محلت مانگی لحوف میں ہے کہ جب ابن ساتھ نے امام کی پیشکش قبول نہ کرنے میں توقف کیا اور شمر سے کہا کہ محلت کے بارے میں تیرہ کیا نظریہ ہیں تو شمر نے کہا تم دو دل نہ ہو اگر میں تمہاری جگہ سردار ہوتا تو اس فرمائش پر توجہ ہی نہ دیتا اور اسی وقت جنگ شروع کر دیتا عمرو ابن حجاج زبیدی نے کہا خدا کی قسم اگر یہ ترک اور دیلم کے غلام بھی ہوتے ہیں اور ہم سے اس قسم کی فرمائش کرتے ہیں تو ہم ان کی بات کو قبول کرتے ہیں جبکہ یہ تو اولاد پیغمبر ہیں عمرو ابن حجاج زبیدی کی بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور سب نے عمرو کی رائے کو پسند کیا اور کہا کہ ہم عرب ہیں اور یہ ہماری لئے بہت ننگ و آر ہے کہ اولاد پیغمبر ہم سے محلت مانگے امان طلب کریں اور ہم محلت نہ دیں عمرو ابن حجاج زبیدی کی رائے ٹھیک ہے ہم حسین کو آج رات محلت دیتے ہیں لحوف میں لکھا ہے کہ جب حضرت قمر بنی حاشم اب الفضل عباس نے عمرو ابن حجاج زبیدی کی رائے ٹھیک ہے شبیہ آشور کی محلت مانگی تو امام نے اپنی بستر پر سر رکھا اور سو گئے اور عالم خواب میں روشن فضا اور صاف ہوا کو محسوس کیا اسی وقت حضرت زینب امام کے پاس بیٹی تھی اور شمع کی طرح بائی کے غم اور دکھ میں پھگل رہی تھی اور اپنی آستینوں سے بائی کو ہوا دے رہی تھی نیز بائی کی شہادت کی فکر میں آنکھوں سے آنسو جائی تھی انہی آنسو کا ایک موتی نما قطرہ امام کے چہرے سے مس ہوا تو امام خواب سے اٹھ بیٹھیں آنکھیں کولی اور بہن کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا میری بہن زینب ویبی نے ارس کیا لبائی کا یا آخی حضرت نے فرمایا بہن میری زندگی کا سرج زوال پذیر ہے اور میری روح کی پرواز کا دن میرے سر پر آ پہنچا ہے جبکہ آپ کی مصیبتوں کا حلال تلو ہو چکا ہے کیونکہ ابھی میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول فاق کی زیارت کی ہیں میرے جد امجد بابا امہ اور بائی سب اکٹھے آئے تھے اور مجھے فرمایا اے حسین آپ بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہوں امام حسین کا خواب سنتے ہی بی بی نے چہرے پر ماتم کیا نوہ پڑھا اور بہت گریہ فرمایا امام حسین علیہ السلام نے بہن کو تسلی دی کہ بہن صبر کرو کیونکہ دشمن ہماری صبر اور خوصلے کا امدھیان لے رہا ہے رونا ضرور آتا ہے یہ فطری عمل ہے لیکن بچوں اور عورتوں کے سامنے نہ رو ورنہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اے میری بہن زہنب تیرے بائی حسین نے اس دنیا سے دل اٹھا لیا ہے اور اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کر چکا ہے یہ دنیا کی زندگی جس میں ساری عمر درد رنج اور مسائب کو دیکھا کس کام کی ہے کیا فائدہ اس زندگی کا پس یہی بہتر ہے کہ اس دنیا سے آنکھ بند کر لوں پھر امام نے اپنی بہن کے سر و صورت پر ہاتھ پیرا جس کی برکت سے بیوی پاک کی دل کو تسلی اور سکون حاصل ہوا شبیہ شور کے واقعات انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں اللہ نانت اللہ القوم الظالمین صلوات پر محمد و علی محمد اللہ نسل علیہ محمد و علی محمد محمد موسیقی